سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپی جائے گا پورجہ پرسکر بچوں ہمارا جو لیسن تھا لیسن نمبر دس ہے جو اپنے سرواز کی تھی بھی کھنیج ہوئے پورجہ سنسان اس کے انترے جو ہمارا ٹوپی ایوار تھی پرمو کھنیج ہے جس میں لوئے رہے شکر پہلا دوسرا ہے تانباب اس کے بعد راتستان میں پرمو کھنیجوں میں اپنے بات کریں بھی بوکس ایڈ ہے یا اپرکھ ہے یا سیسا ویل جستہ ہے یہ سبی ٹوپی اپنے سرواز سے کھٹا دیے گئے ہیں اسی لئے اپنے آگے کا ٹوپی سرواز کیا ہے جو گونسا ہے ارجا کھنیج ارجا کھنیج کی بات کریں تو ایسے پراکرٹک سرواز ہیں جسے مانو سوریہ جواسن پدار ویherا پرمانو کھٹںوں سے پھراکرٹ کرتا ہے یعنی کہ ارجا کھنیج کیا ہے استر یعنی کہ مانو کی منوشلی ہے کہاں سے پھراکرٹ اس سوریہ جواسن پدار یا پرمانو کھٹوں سے پھراکرٹ کرتا ہے جیسے کوئلا ہے ارجا بھر ہے چل کھنیج جشد ویجود ہے ارجاeken کرتے ہو اپنے grupo اس کے انطفیق سب سے پہلا ٹوفی کرتے ہیں کوئلا کونسا کریں گے کوئلا اگر بھارت کا ستان دیکھیں تو کوئلا اتبادن میں بھارت کا ستان کونسا ہے پہلا ستان کس کا ہے چین کا دوسرا کس کا ہے امریکہ کا اور تیسری نمبر پر اپنے کوئلا اتبادن میں کس کا ستان آتا ہے بھارت کا آتا ہے تو اس طرح پر کوئلا اتبادن میں بھارت کونسا ستان رکھتا ہے تیسرا ستان رکھتا ہے ہمیں سرو پر powersوANG فروا ڈرانی گن سے نکالا گیا تھا تو سوپر chciaولی رانی گن سے نکالا گیا تھا تو ہمیں سرو پر چین کوئلا ڈرانی گن سے نکالا گیا تھا یہ بھارت کا سممر فرز کی ف Bryند نہیں ہمیں شرو Varlı ستان رکھتا ہے کہ نہ دین گرا پر Pro Ab Hus Much اس کے بعد 1 2017 طاSet کیا بھارت میں پیوک کے لئے جانے والے کوئی لوگ کو انکی یا انے امرشتکار منک کی ماترہ کی دار پر چار بھگو میں بانت ہوجاتا ہے تو کوئیLے کا ویدکڑ کتنے بھگو میں کیا جاتا ہے چار بھگو میں کتنے بھگو میں چار بھگو سب سے پہلے آتا ہے انتریسائیٹ کونسا ہے انتریسائیٹ دوسرا کونسا ہے بیٹو مینز کونسا ہے بیٹو مینز تیزرا لگنایٹ کونسا ہے لگنایٹ اور چوتھا کونسا ہے پیٹ اگر کاربان کی ماترہ کے کاربان پر دیکھا جائے تو سروان دکھتا سرینی کا گولہ کونسا ہے انتریسائیٹ کونسا سب سے نیو سرینی کا گولہ کونسا آتا ہے پیٹ آتا ہے انتریسائیٹ میں کونسا ہوتی ہے کاربان کی ماترہ ہے اسی سے نبی پر تیشت کیتنی ہوتی ہے اسی سے نبی پر تیشت کیتنی ہوتی ہے انتریسائیٹ میں کاربان کی ماترہ کتنی ہوتی ہے اسی سے نبی پر تیشت کیتنی ہوتی ہے بیٹو مینز میں کاربان کی ماترہ کتنی ہوتی ہے بیٹو مینز میں کاربان کی ماترہ کتنی ہوتی ہے اور پیٹ میں پندرہ سے پینتیس پرتیشت کاربن کی ماترہ ہوتی ہے اسی لیے ان کی کاربن کی ماترہ کے منتصار ہی جلانے پر یہ تاپ کم یا زیادہ آپ دیتے ہیں جس انتریسائیڈ ہے جب اس کو جلانے جائے گا تو اس میں کاربن کی ماترہ ادھک ہوگی تو یہ جلنے پر کیا دے گا تاپ ادھک دے گا اور دعاں کم دے گا اس کے بعد آپ نے پیٹ کا دیکھیں اس میں سب سے نمتم ہے تو اس کو جلانے جائے گا تو یہ دھوان تو دیکھ دے گا اور تاپ کم دے گا اس لیے انتریسائیڈ سب سے ادھک سرنی کا ہے اور پیٹ کے سب سے نیوم سرنی کا کوئلہ مانا جاتا ہے بھارت میں اٹھانوائی پوائنٹ پانس پرتیشت بندار تتھا نیانوائی پرتیشت کوئلہ پادم گوڑوانا کالی اور ساتھی چٹانوں سے کیا جاتا ہے کونسی گوڑوانا کالی گوڑوانا لینڈ میں اپنے کہہ سکتے ہیں کونسی چٹانوں سے اوشادی چٹانوں سے جو گوڑوانا لینڈ ہے اس میں بانڈال کتنے ہیں ڈھانوائی پوائنٹ پانس پرتیشت اٹھانوائی پرتیشت یعنی بھارت میں جتنا کوئلہ موجود ہے ہے اس کوئلے کا اٹھانمائی پوائنٹ پانچ پرتیشت گوڑوانا لینڈ میں ہے ٹھیک ہے یہ نہیں سلطپادی کیا جاتا ہے اور گوڑوانا لینڈ میں بھارت کا اٹھانمائی پوائنٹ پانچ پرتیشت کوئلا ملتا رہا ہے باقی کا جو بچ گیا وہ ترسری یوک کہاں سے ترسیری یوک چٹانو سے اسے ترسیری یو چٹانو سے پڑک کیا جاتا ہے یہاں اپنے اس کے بندار گلتی ہیں کتنے تو ٹھان میں پانچ پانچ پرتیشت یہاں آگیا تو یہاں کتنا بچ گیا ایک پوائنٹ ہے پانچ پرتیشت ہے اٹھپادن کو دیکھا گئے تو گوڑوانا لینڈ سے کتنا اٹھپادن ہوتا ہے بارک پور کوئلے کا بینیاں پرتیشت ہے اور یہاں سے کتنا ہو رہا ہے ایک پرتیشت کوئلے کا اٹھپادن ہے ہو رہا ہے یعنی کہ ٹرسری یوٹیوب کا جو کوئلہ ہے اس کا کتنا اٹھپادن ہو رہا ہے بارک میں ایک پرتیشت ہے بھولی گروپ سے مہاندی گھاٹی چیتر داموتر گھاٹی سون گھاٹی بدعوری بردہ چیتر بھرمانی اندرابتی کوئر پنچ پرتی گھاٹیوں چیتر یہ جو سبھی چیتر ہے اس کے انترگت آتے ہیں بوڑوانا لینڈ چیتر کی انترگت چیتر آتے ہیں مہاندی گھاٹی چیتر داموتر گھاٹی چیتر سون گھاٹی چیتر گھوڑاوری بردہ چیتر یا برمانی چیتر اندرابتی چیتر کوئر پنچ ندی گھاٹی چیتر یہ سبھی کس کے انترگت آتے ہیں بوڑوانا لینڈ کی انترگت چیتر آتے ہیں یہاں پر دس میٹر سے تیس میٹر کی موٹی پرتوں کے روپ میں پایا جاتا ہے کونسا کوئلہ بوڑوانا لینڈ کی موٹی پرتوں میں پایا جاتا ہے کونسا کوئلہ کونسا کوئلہ کونسا کوئلہ بوڑوانا لینڈ کی انترگت آتے ہیں جیسے مہاندی گھوڑا مدر سون گھاٹی چیتر ہے برمانی ہے اندرابتی کوئل پنچ ندی گھاٹی چیتر ہے یہاں بھارکوڑے دوسری پرکار کا کوئلہ ہے وہ کونسا ٹرسری ہے کالی نمس رینے کا لگنیٹ کوئلہ پایا جاتا ہے تو اس کا سمیں کترہ ڈاریت کیا گیا ہے پندرہ سے ساٹھ لگ ورس پوروڑ اس کوئلے کا نرمان ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ٹرسریو چٹانوں سے یہ ٹرسریو پہ تو کوئلہ پرابت ہوتا ہے یہاں پر کونسا پرکار کا کوئلہ پرابت ہوتا ہے اس پرکار کا لگنائیٹ پرکار کا کوئلہ پرابت ہوتا اس کے لئے اگر روک کے روک سے اپنے دیکھیں کہ کون کون سی چھتر ہیں تو آسام ہے میگھالیا ہے امالچال پردیش ہمالچال پردیش ناگالیا راجستان میں اس پرکار کا جو لگرینٹ جو کوئلا اپنے سے یوپوڑا یہ پایا جاتا ہے تو اس پرکار آج کا ہمارا ٹوپک مجھا سلسادر میں کوئلا بھنیڈ ہوا آپ اس ٹوپک کو بچو لنڈ کریں اور اپنے نوڈ کو کوئیں نوڈ کریں تھینکی بچو